بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائبر ضمید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیہ سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو شروع تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تو اس ٹائم یہ جو ویلوگ ہے یہ بھی سیال کو ٹکھار یا موٹر ویگر ریلیٹڈ ہے جی مجھے آج کال آئی ہوئی تھی جی گلیانہ سے تو اور بزاتے خود بھی میں نے ایک ویڈیوز بھی دیکھی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ دریائے چناب پہ کام شروع ہو گیا جی سیال کو ٹکھار یا موٹر ویگر مگر ان بائی جان کو یہ نہیں پتا کیونکہ اگر میں کسی کا نام یا تھامنل یہاں پہ لگاؤں گا تو زیاری سی بات ہے یہ اچھی بات نہیں وہ شرمندہ ہوں گے کہ یہ بائی تو رہتی وہاں پہ آنکہ جہاں پہ دریائے چناب ہے کیونکہ جو میں نے پہلی ویڈیوز اپنی بنائی تھی وہ یہی بنائی تھی کہ جو سب سے بڑا فلائی اوور بننا ہے وہ میرے گاؤں کے پاس بننا ہے کیونکہ میں بالکل دریائے چناب کے ساتھ ہی رہتا ہوں وہ پیچھے میرا گاؤں ہے جی اور یہ دریائے چناب ہے جی تو انہوں نے ویڈیوز یہ لگائی ہوئی ہے کہ دریائے چناب پہ جو کہ بریج اور فلائی اوور کا کام ہے یہ شروع ہے تو مجھے گلیانہ سے کہا لیے کہ بھائی آپ ادھر ہی رہتے ہیں آپ کے ہاں تو کام شروع ہے تو یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پیلروں کا بھی طرف الحمدللہ آپ کے بھائی نہیں کروایا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلر لگا ہوا ہے موٹر وے والوں کا اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے چناب اور ماہ اوپر جا کے بھی جو کہ دریائے چناب کا جو ویوز ہے وہ بھی آپ کو دوں گا کیونکہ پانی جو کہ کافی دور چلا گیا جی اور اس ٹائم جسے بیلا بولتے ہیں کہ پانی یہ سطح چھوڑ کے دوسری سائیڈ پہ چلا گیا یہ بیلا ہمارے والی سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے جی اور لوگوں نے یہاں پہ چارہ وغیرہ لگایا ہوا ہے جی تو ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے بھائیں ہیں جنہوں نے گندم وغیرہ لگائی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو گندم ہے کہ آپ باعثانی اپنی کاٹ سکیں گے اور دانے بھی گار لے کے جائیں گے جب تک موٹر وے کا کام شروع ہو انشاءاللہ جب گندم کاٹی جائے گی تو امیدہ تب موٹر وے کا کام شروع ہو گا کیونکہ کافی زیادہ ابھی جو پرسیجن ہے نا جی موٹر وے کے وہ ابھی رہتے ہیں جی کیونکہ اب اس مینوں کے نوٹس آئے ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی ہے پھر نوٹس آئے ہیں نوٹس پھر ڈیسیو صاحب کے پاس جائیں گے ڈیسیو صاحب پھر جتنی جتنی رقم ہے وہ ڈوائیڈ کریں گے جتنے بھی کسان ہے یا ہم ہے ہماری بھی زمین آئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ کے ساب سے پہلی ویڈیوز میں نے یہی لگائی تھی کہ یہ جی میں نے باجرہ لگایا ہے تو پتہ نہیں موٹر وے کے وجہ سے میں کاٹ پاؤں گا یا نہیں تو آج بھی میں نے یہ سوچا تھا ویڈیوز تھے نہیں تھی میں نے آج بنانی ابھی الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کی ہے تو میں نے ایک اسٹریج رکھا ہوئے شتر مرگ تو اس کے لیے میں نے وہ لوسن وغیرہ لگایا ہوئے اسی جگہ پہ جہاں سے موٹر وے گزر نہیں ہے تو بالکل دریائے چناب کے کنارے کی اوپر ہی ہے جی وہ جگہ بھی جہاں پہ اسٹریج کے لیے میں نے چارہ لگایا ہوئے تو وہ بھی میں لے نہیں آیا اور میں نے سوچا آیا تم وہ ہوں تو چلو ہمیں دریائے کا بھی وزٹ کرتا چلوں ہو سکتا ہے کہ شاید موٹر وے کا کام کسی نہ سسٹم سے کوئی شروع نہ ہوا ہو اور یہ نہ ہو کہ میں گاؤں میں رہے کہ مجھے پتا نہ چلے تو اپنی ویڈیوز میں میں اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں اگر کسی بھی گاؤں کسی بھی علاقے میں سیالکورٹ سے لے کے کھاریاں تک کسی بھی جہاں پہ کوئی بھی اگر کام شروع ہوتا ہے تو پلیز بھائی مجھ سے رابطہ کریں انٹیکٹ کریں میں انشاءاللہ وہاں پہ پہ پہنچوں گا جس جگہ سے بھی شروع ہوگا پھر میں آپ کے ساتھ وہ جتنے دوسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ پھر میں موٹر وے کی جو ویڈیوز ہیں یہ شیئر کروں گا ایک تو یہ بات ہوگی تو ایک سمجھ لیں کہ ایک مجھے میرے یوٹیوب کی اوپر ایک میسیج آیا ایک سسٹر ہے جن کا نام ہے شناز ویلج لائف جی تو وہ شاید پتہ نہیں میں نے تو ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو انہوں نے بولا ہوا تھا کہ بھائی اپنے چینل کی اوپر نہ میری ویڈیوز لگا دیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے آئی تک کسی لڑکی کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنائی نہ ہی کسی لڑکی کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے تو یہ تو نہیں مکار سکتا مگر انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اگر میرے ذریعے ان کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ سارے بھائی ان کے چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا اور ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجئے گا آگے جی وہ آپ کی مرضی ہے ہو سکتا ہے میرا اتنا کہنے سے ان کی کوئی مدد ہو جائے تو زیادہ اسی بات ہے یوڈیو پہ وہ ہی آتے ہیں کہ جن کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اتنا آسان یوڈیو پہ کوئی بھی نہیں آتا یا کسی کی فیملی نہیں آتی کہ ہم جا کے تو اپنا آپ دکھائیں یا کہ اس طرح کی تو مگر یہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں ہے جو وہ ان کو دے جی تو ان کا جو چینل ہے نا جی وہ جو انہوں نے مجھے میسج کیا ہے اور جو چینل کا نام ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ خود بھی چیک کر لیجئے کہ یہی ان کا چینل کا نام ہے تو میسج بھی آپ بار رہے ہیں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ چلیں انہوں نے ریکویسٹ کی یا سسٹر نے میں نے کوئی بات بھی نہیں کی صرف ان کے ایک میسج پہ میں نے سوچا کہ میں اسی ویڈیوز میں ان کا اوپر چینل کا جو لنک ہے وہ لگا دیتا ہوں جی تو وہ آگے آپ پڑھ گے تو وہ سرچکار کے ان کا چینل تو دیکھ لیجئے گا جی تو ابھی میں جانے لگا ہوں تھوڑا اوپر تو اوپر جا کے تو وہ بھی جو سارا ویوز ہے دریائی چناب کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے اسٹریج کے لیے چارہ کارنا وہ بھی کار لیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو اللہ حافظ بھی بولتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی انفرمیشن جو ہے کہ آپ کو پساندہ ہی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کارتی جائے گا جی تو انشاءاللہ تعالی جلد اور جلد جب بھی کام شروع ہوتا ہے اسی جہاں کی جو ویڈیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کار دوں گا جی موٹر ویڈیوز ہیں موٹر ویڈیوز ہیں دریائے چناب سے باہر نکلتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں جی اوپر جا کے آپ کو ویڈیوز دیتے ہیں جی دریائے چناب کا یہ آگے ہیں دریائے چناب سے باہر یہ اوپر والی زمین ہے اور وہ سامنے آپ پلر دیکھ سکتے ہیں جی موٹر ویڈیوز کا اور یہاں پہ پورا منظر آپ دریائے چناب کا دیکھ سکتے ہیں کہ کام کہیں پہ بھی نہیں شروع ہوا تو صرف یہی ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر بائیں ہیں ظاہر اسی بات ہے وہ یوٹیوبر ہیں تو میرے بھی پائیں ہیں اور میں آنی چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی نسلٹ ہو وہ تب بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ویوز آئیں اور ڈالرز ملیں تو میں تو ویڈیوز بناتا ہوں مجھے بھی ملتے ہیں آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر مجھے اس طرح کے ڈالر نہیں چاہیے غلط انفرمیشن دے کے تو مزید چلیں آگے چارہ کارٹنے لگاؤں جی آسٹریج کا مینز کے شتر مرکہ تو وہ بھی تھوڑی سی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہی وہ جگہ تھی جی یہاں پہ میں نے سب سے پہلی ویڈیوز بنائی تھی کہ ہماری جگہ سے ہماری زمین میں سے موٹر میں گزرنے لگیا اور ویڈیوز وائرل ہوگی تھی اور ابھی میں آیا ہو جی آسٹریج کے لیے چارہ کارٹنے تو ادھر سے میں نے کارٹا بھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں چارہ کارٹنے کا بھی طریقہ ہے بس یہ ہے کہ جس دن سے یوڈیو پہ آگئی ہیں کام کرنا تو بھولی گئے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو دیکھتے ہیں اور ڈالر ملتے ہیں تو پھر کام کے لیے ٹائم نہیں ہی ملتا کامی جی تو ایسے دیکھنے چارہ بڑی خوبصورتی سے میں کارٹ رہا ہوں مجھے خود ہی پتا ہے اسی طرح ہی کارٹا جاتا ہے چارہ تو ہو کمپلیٹ کارٹ لیا ہے اور آگے جاہاں کسی تیار کرنا ہے شتر مرک کے لیے وہ بھی تھوڑی سی ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں اور شتر مرک دیجئے انشاءاللہ چارہ ہمیں چوری صاحب دے رہے ہیں جی اس کے ساتھ کارٹ کے کیونکہ یہ طریقہ نہیں جی مجھے آتا جی اور یہ جو ہم لے کیا ہے جی اور یہ اس کے اوپر جی ہلکا سا یہ ڈال دیا ہے چلیں اب آپ کو شتر مرک دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ اسٹیج کھا رہا ہے جی چارہ جی یہ ہے جی آج کی ویڈیو آج کا بھی لوگ یہاں پہ کرتے ہیں جی حتم مجھے دیجئے گا اجازت امید کہتا ہوں کہ جو موٹروے کے اوپر ویڈیوز بنائیے درائی چناب میں جہاں پہ فلائی آور بننا ہے بریج بننا ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریل نیوز جی تو اسی کے ساتھ جادو چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیان سے ہی فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بائی سید اسمین عبد بیرات فرام جلان پور جھٹا نیکس ویڈیو آنے تک یاد اپنا حیار رکھیں گا مجھے دوار میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تو نمبر میں نے اپنا دے دیا ہے جہاں سے بھی کام شروع ہو تو کوئی بھائی مجھے کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ کال کا بھی جواب دیا جائے گا اور اسی نمبر کے اوپر میرا واتس اپ ہے اور واتس اپ کے ذریعے بھی جواب دیا جائے گا جی اللہ حافظ